بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے انگلیش کی ایڈ سلاس کی بک سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کا ہم نے جو نمبر وان جونس ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کی ہم نے ٹرانسلیشن جونس کیا وہ کارلی ہوئی تھی آج ہم اس کی جونس کی ایکسرسائز اب وہ سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کا ایوال اکویسٹن ہے ریڈنگ فار انڈرسٹینڈنگ اس کا فرسٹ والا جونس کا کویسٹن ہے اس کا میننگ ہے کہ جونس کے ورڈز ہیں ان کے میننگ لکھنے ہیں ہم نے جب اس کے ٹرانسلیشن کیا تھا ہم نے ان کے میننگ بتا دیا تھے اب سیکنڈ والا جونس ہے وہ بھی یہی ہے کہ ورڈز کے میننگ لکھنے ہے اس کی ڈکشنیر کے لحاظ سے تو وہ بھی ہم نے کر لیا ہوئے تھے اب ثرٹ والا جونس ہے کہ مطن کے نمائی الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کریں یعنی کہ اوپر جونس انگلیش لکھی ہوئے اس میں جونس ہے یہ ہائیلیٹس ورڈز ہیں نا ریوینج، کونکویسٹ، ایم نیسٹی اور یہ ورہا ٹرابلڈ، کسٹم، فار بیڈن ان کے ہم نے سنٹینس بنانے ہیں تو یہ کویسٹن ہم کر لیتے ہیں فرسٹ ورہا جونسا ورڈ ہے جو ہائیلیٹ تھا وہ تھا ریوینج اس کا میننگ ہے بدلہ اس کا سنٹینس ہے کہ we should not take ریوینج upon anyone اب سیکنڈ والا سنٹینس ہے گا کنکویسٹ اس کا میننگ ہے فتح اس کا سنٹینس ہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgive everyone on conquest of مکہ اب تھرڈ والا ورڈ ہے ایم نیسٹی اس کا میننی ہے آم آفی اس کا سنٹینس ہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave ایم نیسٹی to everyone فورڈ والا ورڈ ہے گا troubled اس کا میننگ ہے مسیبت زدہ اس کا سنٹینس ہے گا فاتمہ is troubled by آمنا بہیویر یہ ہے اس کا سنٹینس اب اس سے نیکسٹ فورڈ والا ہے customs جس کا میننی ہے روایت اب اس کا سنٹینس ہے گا we must follow customs of our elders اب نیکسٹ ورڈ ہے forbidden جس کے میننگ ہے ممنوع اس کا سنٹینس ہے گا eating park is forbidden in اسلام اب لاسٹ والا ورڈ ہے objected جس کے میننگ ہے اتراز شدہ اس کا سنٹینس ہے گا my mother objected on staying outside at home after 10 پیم یہ ہے اس کانسر اب آگے ہے اس کا question number B comprehensive questions first والا ہے what do you mean by tolerance کہ برد باری سے آپ کیا مراد لیتے ہیں اس کانسر ہے گا tolerance means to bear pain or hardships with patience کہ برد باری سے مراد تکلیف اور مشکلات کو سبر سے برداشت کرنا ہے it also means to bear things you do not like اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ ایسی باتوں کو برداشت کر جائیں جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں یہ ہے اس کانسر اب آگے ہے question number two give an example of tolerance from the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے برد باری کی ایک مثال پیش کریں اس کانسر ہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgive those who murdered his cousin ابن ربیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ماں فرما دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بائی ابن ربیہ کو قتل کیا تھا یہ ہے اس کانسر اب آگے question number three ہے how did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم respond to the ill treatment of the people of type کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کے لوگوں کے بڑے سلوک کے خلاف کیا رد عمل تھا اس کانسر آئے گا the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا no but I hope that اللہ will let them begin children who live worship اللہ alone نہیں لیکن مجھے امید ہے اللہ ان کو ایسی اولاد دے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گی and will worship none beside him اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گی یہاں تک آئے گا اس کانسر اب آگے ہے question number four what did حضرت جبرائیل علیہ السلام ask the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when he was ill treated by people of type جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برا صلو کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا اس کانسر آئے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام ask the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ has heard your people asking to you کہ اللہ نے سن لیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے آپ سے کہا and what they have replied back to you اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیئے اللہ نے پہاروں کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے تاں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ان لوگوں کے لئے اس کو حکم دے یہ ہے اس کا آنسر اب آگے ہے question number five how did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم deal with the enemies and the conquest of مکہ مکرمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر اپنے دشمنوں سے کیا صلو کیا اس کا آنسر رہے گا کہ مسلمان ہونے سے پہلے ابو صفیان اسلام کا بہترین دشمن تھا at the conquest of مکہ مکرمہ at the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم not only forgive him فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house بلکہ اس سے عزت بخشی آم آفی کا اعلان فرماتے ہوئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس کے گھر پناہ لی یہ ہے اس کا آنسر اب آگے question number six ہے what did حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ say about the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا فرمایا اس کا آنسر آئے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا i served the رسول of اللہ for ten years کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال تک حدمت کی ہے by اللہ اللہ کی قسم he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never objected to anything i said or did کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے کسی عمل یا بات پر اتراز نہ فرمایا یہ ہے اس کا آنسر اب آگے ہے question number seven what did the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم say about revenge in his last address اپنے آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدرہ لینے کے متعلق کیا فرمایا اس کا آنسر آئے گا in the last address the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں ارشاد فرمایا revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden کہ قتل کا بدلہ جیسا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں رواج تھا ممنون قرار دیا جاتا ہے یہاں تک آئے گا اس کا آنسر اب آگے ہے question number seven fill in the blanks with suitable words from the text first one dash means to bear pain or hardship with patience اس کا آنسر آئے گا tolerance second one رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a dash of tolerance یہاں پہ آئے گا model اب third والا آئے گا حضرت آشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took touch upon anyone یہاں پہ آئے گا revenge اب آگے four والا ہے the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to dash to create Islam یہاں پہ آئے گا type اب آگے five والا ہے in his last address the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said dash for bloodship is forbidden یہاں پہ آئے گا revenge he has cancer identify the main idea of tolerance of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم important question ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برد بارے کے مرکزی خیال کی نشاندہ ہی کریں اس کا انصرہ tolerance means to bear everything with patience کہ رباداری کا مطلب صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کرنا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practiced the greatest tolerance in his whole life he never wished bad for anyone and never took revenge upon anyone he only prayed of the people انہوں نے شرف لوگوں کے لئے دعا کی he was served by حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ for 10 years and حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ said best about him all the problems of society are only because of lack of tolerance so being tolerant is the best way to cure the problems یہ ہے اس کا انصر اب آگے اس کا ای والا identify the topics and trends in paragraph 1 and also point out which specific words words are used in it پھر پیراگراف نمبر ایک میں انونی جملے کی نشاندہ ہی کرے اور یہ بتائے کہ اس کے کون سے حصے لفظ افعال میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا topic جون سے sentence کا وہ آئے گا tolerance means to bear pain or hardship with patience اور اس کے specific جون سے words ہیں وہ ہے bear take displaying practicides یہ ہے اس کانسر اب آگے ہے اس کا read the following words and write them according to slabic division کہ ان کو slabic division کے لئے حصے لکھنا ہے تو اس کانسر جون سے وہ میں ڈریکٹ لے لکھ دیتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یہ ہے اس کانسر اور یہاں پھر ہم نے chapter 1 جون سے اس کو complete کر لیا اب نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کا chapter number 2 سٹارٹ کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ